خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا دوستو آج میں آؤٹڈور سے آپ سے مخاطب ہوں یہ جو موضوع آج ہم نے رکھا ہے یہی انفرادی طور پہ ہے یہی اجتماعی طور پہ ہے اور یہی قوموں کی زندگی میں ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے اور ایک ایسا مسلمہ اصول ہے کہ فرد وائد پہ بھی یہی اپلائی ہوتا ہے معاشروں پہ بھی یہی اپلائی ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں بھی یہی اپلائی ہوتا ہے تقدیر تب تک نہیں بدلتی حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک آپ خود کوششیں نہیں کرتے جتنی قومیں ہیں ہم جن کی بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں کسی کی کیا خوبی ہے کسی کی کیا خوبی ہے ان تمام خوبیوں کا مجموعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلائے انہوں نے اپنے ہر شعبہ اے زندگی میں تبدیلی لائی اور اس تبدیلی سے فائدہ یہ ہوا کہ قوموں کی زندگی تبدیل ہوئی ان کے حالات بدلے چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ سیاست کا میدان ہو چاہے وہ انصاف ہو چاہے وہ پولیسنگ ہو چاہے وہ مجموعی طور پہ ایسا ایک معاشرہ ہو یا آپ صفائی کو ہی لے لیجیے تو قومیں تب تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک وہ خود تبدیل ہونا نہیں چاہتی اسی حصول کو اپنا کر آپ اپنے اگر اکیلے ہیں تو اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک آپ انہیں خود بدلنے کی کوشش نہ کریں اسی طرح ایک گھار ہے اس کے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک وہ کوشش نہیں کریں گے اسی طرح ایک معلہ ہے ایک سوسائٹی ہے ایک علاقہ ہے اس کے حالات تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ کوشش نہیں کرتے اور جب کوششیں چاہے انفرادی طور پہ ہوں اجتماعی طور پہ ہوں یا مجموعی طور پہ ہوں پھر حالات بدلنے سے آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا پھر وہ معاشرے کا انصاف ہو پھر وہ معاشرے میں پولیسنگ کا بہتری نظام ہو صفائی ہو عدل و انصاف ہو یا کسی بھی چیز کو آپ لے لیں آپ کو بڑی واضح جو ہے وہ تبدیلیاں نظر آئیں گی تو جب علاقہ بدل جاتے ہیں تو پھر ان معاشروں میں نہ آپ کو وہاں پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں نہ وہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نظر آتی ہے نہ وہاں پہ صفائی کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے نہ امن و امان کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جب معاشرے اور لوگ مجموعی اور اجتماعی طور پہ بدل جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کافی نہیں ہیں دنیا ترقی کر کے کہاں کی کہاں پہنچ گئی اور آج ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشروں کو انسانوں کو انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں آج میں آپ سے آؤٹڈور سے مخاطب ہوں میں ایک بڑے اچھے جو ہے وہ پلیس پہ ہوں شاید کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ روڈ کا ٹریفک کا شور آ رہا ہو لیکن میں نے سوچا کہ اس سے بہتر نہ کوئی موضوع ہو سکتا ہے اس سے بہتر نہ کوئی موسم ہو سکتا ہے اور نہ اس سے بہتر آپ کو مخاطب کرنے کا کوئی بہترین موقع ہو سکتا ہے آپ فرد وائد ہیں تب بھی اپنی زندگی کو بدلیے آپ اپنے گھر کے اندر ہیں تب بھی اس کے حالات کو بدلیے آپ ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہیں تب بھی اس کو بدلنے کی کوشش کیجئے اور آپ منحسل قوم ایک ملک کے اندر موجود ہیں تو تب بھی اس ملک کے حالات کو بدلنے کی کوشش کیجئے قومیں وہی ترقی کر جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو ہم نے تبدیل کرنا ہے جو اپنے حالات کا بخور جائزہ لیتے رہتے ہیں جہاں نہ بڑے بڑے میگا سکینڈلز ہوتے ہیں نہ صرف رونا دونا ہوتا ہے نہ حالات کا رونا دونا ہوتا ہے بلکہ افراد ہوں فاردوں معاشرے ہوں وہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ دن رات محنت کرتے ہیں اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ جائزہ لیجئے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا کب اور کیسے ہے آپ جب تک اپنے آپ کا جائزہ ہی لینا شروع نہیں کرتے باقی تبدیلیاں کہاں سے آئیں گی جب آپ جائزہ لیں گے حالات کو بدلنے کا سوچیں گے تو پھر اصل تبدیلی اس دن آئے گی یہ باتیں کرنے سے مثالیں دینے سے دوسری اقوام عالم کے جو ہے وہ فتوحات گنوانے سے کبھی ترقی نہیں آئی ترقییاں تب ہی آتی ہیں جب آپ یہ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے میں نے اپنی انکم کو آگے بڑھانا ہے میں نے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے میں نے اپنے گھر کو تبدیل کرنا ہے میں نے اپنا لیونگ سٹینڈر بہتر کرنا ہے میں نے اپنی ہر اس چیز کو بہتر کرنا ہے جس کے اندر گنجائش ہے اور یاد رکھیے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ گنجائش موجود ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف جائزہ نہیں لیتے کتنے مشکل آلات ہوں تکلیفیں ہوں مسائل ہوں صرف ہم ان کے اندر پڑے رہتے ہیں آلات سے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں اور پھر صرف ہم رونا دونا سیکھ لیتے ہیں ہم اپنے مسائل کو تو بڑی اچھی طرح یاد رکھتے ہیں لیکن ترقی کرنے کے کتنے زینے ہیں کتنے رستے ہیں کتنی سیڑھیاں ہیں وہ ساری ہم بھول جاتے ہیں تو آپ فرد وائد ہیں گھر کے افراد ہیں معاشرے میں ہیں سوسائٹی میں ہیں یا قوم میں ہیں ہر وقت اپنی تبدیلی کو ذہن میں رکھئے اپنے آلات کو بدلنے کی کوشش کیجئے آلات تب ہی بدلیں گے جب آپ بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ